ہم آپ کے ایک دوسرے نیتا کو جوڑتے ہیں سیدھار جی بی جے پی دو سو پچھتر کے رجحان کے ساتھ بہومت کا آنکڑا پار کر چکی ہے جمع داری کا بوجھ محسوس ہو رہا ہے یا خوشی اور انمات کا وقت تھا یہ خوشی کا ہے موقع اور دوسرا دوسری ایک اور چیز ہے کہ جو ہماری کمٹمنٹ ہے پبلک سے عام جنتہ سے کہ ایک اچھا سساشن دیں گے وکاس کو آگے لے جائیں گے تو یہ جمع داری ہے مگر یہ سکت جمع داری میں مانوں گا کیونکہ تیس پرس کے بعد ایک ایسا موقع آیا ہے جب کسی گٹوندن کو پونڈ بہومت مل رہا ہے اور یہ ہمیں جیسا لگ رہا ہے اس میں ہو سکتا ہے اکیلے بی جے پی دو سو بہتر تک کی استطیق میں آ جائے بھارت یہ راجنیتی کے اتحاس ایک بہت جوردست کروٹ لے رہا ہے اور اس کی جمع داری سنیوک سے نرندر موڈی پر آ کر ٹک گئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب گجرات سے باہر دلی میں پہنچنے کے بعد جس جمع داری جنتہ نے دیا ہے نرندر موڈی کو ان کے نام پر بی جے پی کے بھیتر کوئی اٹھا پٹک نہیں ہوگی ہر کوئی کھاموشی سے چیزوں کو سمجھے گا سنبھل دے گا اس دیش کو پرسن جی میں اتنا ہی کہوں گا کہ کہیں ہم لوگ یا نرندر موڈی جی اپنے کیابنٹ کی بات کرتے یا سنگٹھن میں ہیر پیر کی بات ہوتی کہ کوئی جائے گا سنگٹھن سے اٹھ کے کیابنٹ میں جائے یا نہ جائے یہ سب چیزیں آج ہم مجھے نہیں سمجھاتا اس میں کونٹروورشل کیوں بنایا جا رہا ہے کیا لوگ تنتر میں پرسن جی ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے کیا ایک نرنے پہ آنے کے لیے کنسنسس بنانے کے لیے کیا بڑے نیتا ایک دوسرے سے بات نہ کریں اور بات کرنے کے بعد اس کو پارلیمنٹری بورڈ میں نہ رکھیں تو یہ چیزیں جو ہیں ایک انٹرنل ڈیموکریسی کا اس کو آنتہ نہ لیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ صحیح آہ وشلیشن کر پائیں گے ہم لوگ جی ہم جرہ دیش کی استطیق دکھا دیتے ہیں اس وقت موجودہ استطیق میں چار سو پچھتر سیٹوں کے رجحان جو آ گئے ہیں اس میں بی جے پی دو سو اکیاسی سیٹوں پر آگے چل رہی ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو آپ ہمارے ساتھ دیکھ پا رہے ہیں دو سو اکیاسی سیٹ کا مطلب یہ ہوا کہ دراصل دو سو بہتر سے کہیں آگے کی استطیق ہے اور یہ استطیق بتاتی ہے کہ باقی راجنیتک دل کہاں مائنے رکھیں گے یعنی اب اس دیش میں سیاسی طور پر سنسط کے بھیتر جو پالیسی بنانی ہوگی جس بھی روپ میں نتیاں بنائی جائیں گی اس میں ایک بہتایت کی سنکھا میں آپ کو کسی سیوگ کی جورت نہیں ہے اور اگر یہ آنکھڑا بڑھتے 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 استطیق یہ اگر دوتیہائی کی آئے گیا نہیں ہے تو دور کی گھوٹی ہے لیکن آپ کو ایک سنبھل ملا ہے جس کا ذکر نرندر موڈی لگاتار کر رہے تھے مجبوطی کے ساتھ ہمیں دیجئے ہر کمل ہمارے ساتھ دیجئے تو یہ ان کے ساتھ رجحانوں میں کم سے کمہ رہا ہے تیہتر سیٹ کانگریس کے ساتھ ہے نیچے پہنچ رہی ہے جس کا جکر بار بار ہو رہا تھا اتر پردیش پر ہر کی نجر اتر پردیش میں کیاون سیٹو پر بی جے پی آگے چل رہی ہے اور یہ ایک اتحاسک موڈ ہے اتر پردیش کی سیاست کے لیے بھی کیونکہ وہاں پر سماجوادی پارٹی کی سرکار کا مسئلہ نہیں ہے دراصل جاتیہ سمی کرن میں چار حصوں میں اتر پردیش کو باٹا ہوا تھا سماجوادی پارٹی بی ایس پی کانگریس بی جے پی لیکن لوگصفہ چناؤں میں ہر کسی سے ہٹ کر پہلی بار سیندھ لگی اور ہر کسی نے بی جے پی کی طرف دیکھا ہے سٹا ہوا راج ہے بیہار ان اسی سیٹو کے بعد جرا سمجھنے کوشش کیجئے کی اسی اور چالیسی ان چالیس سیٹو میں سے دیکھئے تیس کے رجحان میں چھبیس سیٹو پر بی جے پی آگے چل رہی ہے اس کا مطلب چاہے نتیش کمار وچار دھارہ کا ذکر کر رہے تھے جنتا نے نکار دیا لالو پرشاد یادو کے ریوائیو کی بات لگتار ہو رہی ہے لیکن جو استطیح ہے وہ بتا رہی ہے کانگریس کے ساتھ رہ کر بھی وہ سمٹ رہے ہیں یہ ساری استطیح بتا رہی ہے کہ دراصل کس طریقے سے پوری کی یہ لالکریش نڈوانی آپ دیکھ رہے ہیں لگتار چناؤں پر نجر ہے چناؤں پر اینام جو آ رہے ہیں اس پہ نجر ان کی گڑی ہوئی ہے گاندھی نگر سے لالکریش نڈوانی جی آگے چل رہے ہیں یہ ساری پرستطیاں بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے بھارتی راجنیتی میں ایک طرح سے بدلاؤ آیا ہے اور یہ بدلاؤ کیا واقعی آنے والے دور میں ہر راجنیتک دل کو پربھاویت کرے گا سدھار جی بی جے پی اپنے بھیتر کایا کلپ کرنے کی استطیح میں آ رہی ہے ایک نئے نیتا کا ایسا اُدھے ہوا ہے جس نے بھارت کی راستیے چھتیج پر بھی اپنی جگہ بنا لیے کیا یہ پریورتن بھارت کے ہر راجنیتک دل کے بھیتر اور راست کی راجنیتی میں کوئی پریورتن کا سنکیت دے گا سدھار جی دیکھیں پرسن جی یہ جس پرکار کے روجہان جو آپ بات کر رہے ہیں اور ایک طرح سے مانا جائے تو یہی ٹرنڈ بھی ہے اور یہی فائنل ریزلٹس تک کی یہی پہنچے گا مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سالوں بعد کوئی بھی ایک پولٹیکل پارٹی کو اور اس کی ایک لیڈرشپ کو پورے بھارت میں ایک جیسا ماحول یا لہر کہا جائے ہو سکتا ہے کسی راجن میں لہر ہونے کے باوجود بھی ہم اتنی سیٹیں نہیں پائیں اس میں سنگتناتمک چیزیں جڑ جاتی ہیں مگر اوورال کہیں بات کریں تو ایک پورا ماحول دیکھ رہا ہے اور جو ایک نقاراتمک طریقے سے سمپردائکتہ کی بات کر کے اس چناؤں کو موڑنے کی کوشش ہو رہی تھی پبلک نے مداتا نے اس کو سویکار نہیں کیا اور پبلک نے جو سویکار کیا وہ ہے سوساشن اور گوڈ گورننس کے ساتھ ڈیولپنٹ کی انہوں نے مہر لگائی ہے میرے کو لگتا ہے یہ جیت ان کی ہے اور جیت جو ایک اور ہے کہ جو اس دیش میں پہلی دفعے جو ووٹر بنے ہیں انہوں نے ایک بڑی نرنائک بھومی کا رکھی ہے تو ان سب چیزوں کو لے کر مجھے لگتا ہے دیش کی جو ایسپریشنل ویلیو ہے یا جو چاہتے ہیں آنے والے سمیں میں انہوں کو چاہیے کہ بھارت بھی ایک شکھر پہ پہنچے اس طرف کی یہ دشا دکھا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جمعیداری بھی ہم لوگ کے اوپر بڑھی گی اور ہمیں وشواس ہے کہ ہم اس جمعیداری میں پورو روپ سے اتریں گے نہیں صدار جی یہ سوال اس لیے مہتپون ہمیں لگ رہا ہے کیونکہ جو بیسک مددے ہوا کرتے تھے جو انڈیا کے بھیتر سہمتی کے لیے بنایا جاتے تھے اس پار وہ مددے نہیں تھے نیتا ہی صرف علق نہیں تھا کہ نریندر موڈی گجرات سے آئے نہ تین سو ستر کا جکر تھا نہ کومن سیویل کورٹ کا جکر تھا نہ آیودھیا کا جکرتہ مددہ ڈیولپمنٹ کا تھا اور سوال ہمارا یہ ہے لوگوں کے بھیتر گورننس کو لے کر جو آکروش تھا اور ڈیولپمنٹ کا جو مددہ تھا کیا آنے والے وقت میں ہر وہ راجنیتک دل جو جاتیے آدھار پرٹکہ ہوا ہے ہر وہ راجنیتک دل جو ووٹ بینک کی سیاست کو سادتا ہے اس کے سامنے ایک سنکٹ کا دور اب شروع ہونے والا ہے مجھے لگتا ہے کہ سب پارٹیوں کو جو وکاس کی اور سساشن کی نہیں بات کر رہے ہیں ان کو آتم چنتن کرنا پڑے گا وہ کس پرکار کی آنے والے سمیے میں راجنیتی کرنا چاہتے ہیں آرتیا جنتہ پارٹی نے نریند مودی جی کے اس کے نتیت میں یہ نرنے کیا کہ گوڈ گورننس اور ڈیولپمنٹ کی ہم بات کریں اور وہ اس پہ آج مہر بھی لگتی بھی دکھ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا ٹرینڈ آ رہا ہے دیش کے اندر راجنیتی اسی آدھار پہ بدلی گی اچھے لوگ آئیں گے اور جو نہیں پرفارم کرے گا جو بھی سرکار چاہے راجے ہو یا کینزہ جب بھی سرکار کہیں نہیں پرفارم کرے گی گوڈ گورننس اور ڈیولپمنٹ پہ تو اس کے اوپر سے مہر مدداتا کی ہٹ چلی اب پرفارمنس پہ ہم آتے ہیں لیکن رجحانوں میں اگر انڈیا کو بہومت مل چکا ہے تو دوسری خبر وارانسی سے بھی آ رہی ہے وارانسی میں نرندر موڈی خاصے آگے چل رہے ہیں اور جو ٹکر دینے کی استطیقی میں اروند کیجریوال تھے ابھی تک جو جانکاری آئی ہے اس میں اچھا امریس سر سے اروند جیٹلی پیچھے چل رہے ہیں وارانسی میں موڈی آگے ہیں کیجریوال کو آٹھ سو یا نو سو ووٹ کا جکر آ رہا ہے پانچ ہزار ووٹ ابھی تک نرندر موڈی کو ملے ہیں جو پہلے راؤنڈ میں جانکاری آ رہی ہے تو رجانوں میں کم سے کم اب کی بار موڈی سرکار کی استطیقی جو نکل کر آ رہی ہے اس میں اروند جیٹلی ایک ایسے شخص کے طور پر جرور ہیں ملائم آجمگڑھ میں تیسرے نمبر پر چل رہے ہیں یہ ایک چوکانے والی استطیقی ہے رما کانت یادو بی جے پی کے کینڈیٹ جو ایک وقت سماجوادی پارٹی کے ساتھ رہ چکے ہیں وہ سب سے آگے ملائم آجمگڑھ میں تیسرے نمبر پر چل رہے ہیں اور یہ ایک چتاونی ہے شاید ملائم کی اس سیاست کو لے کر جو انہوں نے سوچا تھا پروانچل میں چناؤ لڑکر وہ مسلم راجنیتی کو سا دیں گے جو کی مجفر نگر دنگو کے بعد پیچھے ہو گئی تھی ساسا رام سے میرا کمار پیچھے چل رہی ہے گجرات کی سبھی سیٹوں پر بی جے پی آگے چل رہی ہے چھبیس سیٹ ہے چھبیس سو سیٹوں پر بی جے پی آگے چل رہی ہے راجستان میں پچیس سیٹ کے رجحان آئے ہیں اس میں سے چوبیس سیٹ پر بی جے پی یعنی وہ ایک سیٹ جو انہ ہے جسون سنگھ کی ہوگی ہم یہ قیاس لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ انہ کے حصے میں جا رہی ہے جو آپ نے دیکھا میں تو ابھی آسام کے ریزرٹ دیکھ رہا تھا آسام میں بی جے پی کافی آگے چل رہی ہے آٹھ سیٹوں پر آگے چل رہی ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ ارناشل کا گاؤں وہاں موڈی جی ریلیونٹ اور اس دیش نے وکاس کو اور آشا کو موڈ دیا ہے ایک یہ جو ہوا ہے یہ وشوشنیتہ کی وجہ سے ہوا ہے یہ پرشاسلک وشوشنیتہ چاریترک وشوشنیتہ اور ویچارک وشوشنیتہ تشتی کرنٹ کسی کا نہیں ہر ایک کے ساتھ نہیں آئے جو راجنی تھی ہے راکھی برلہ پیچھے ہو گئی ہے میں تو آپ سے کہا ساتھ بھائی دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا تھا آپ جب مجھ سے کہہ رہا تھا میں یہی کہہ رہا تھا آپ سے دلی میں کیونکہ ان کا ایک ہی کھیل تھا کیا تشتی کرنٹ سے مسلم